فرم ستکاریوگ ستگرو جی دے پاون دربار بچ سشوبت گرو سواری سادسنگت جیو روح گرو جی کا خالصہ روح گرو جی کی خطے سری گرو گرن سیب جی دے اندر منگڑا چرن جس نو موڑ منتر بھی گئیں دے ہاں قریبن قریبن ہار شبد سنگرائے تو پہلے درج ہے میں ذکر کی تاسی کہ سری گرو گرن سیب دے مٹ لے تدکرے تو پہلے بھی ایس موڑ منترگا اندراج ہے موڑ منترگا ارمب ایک گنتی دے اکھر تو ہندا ہے گنتی دے انکھ تو ہندا ہے تے اوس اکدے سبند گیچ اے نسچت بات ہے کہ اوڈا کوئی دوسرا تیسرا چوتھا ارخ نہیں کیتا جا سکتا اکتوں بعد لفظ ہے اونکار میں نکشمہ کرنا کہ جس طرح ایس دا سی اچارن کر دے ہاں اے اکھر صحیح اسے طرح لکھیا نہیں گیا لیکن بانی دی خوج تے بدوانا دے مط انسار ایس دا اچارن جڑا ہے اونکار کیتا جاندہ ہے عام طور تے سی جس وڑے رام کلی راگ ویچ پہنچ دے ہاں پاٹ کر دیاں کر دیاں تا اوٹھے ایک بانی درج ہے جس دا نا ہے اونکار عام لوگ کو اسنو دکھڑی اونکار کہیں دے نے لیکن دکھڑی اونکار بانی دا نام نہیں ہے بانی دا نام ہے صرف اونکار رام کلی راگ ہے کہ دکھڑی اس راگ دی ایک پرکرتی ہے اس راگ دا ایک سبا ایک ونگی ہے دکھڑی دا سبند عام کلی راگ نار نہیں دکھڑی دا سبند رام کلی راگ نار ہے لیکن چونکہ سنو بہتے ہم پتہ نہیں ہوں دا ایس واسکے اسی رام کلی نو توڑ کے دکھڑی نو عام کار نار جوڑ دن دے ہیں جیدہ کوئی ارخ نہیں خیر ایک وکھڑی دل ہے عام کار نفذ جڑا ہے ایک دا مول ہے لفظ اوم پراتن ویدہ شاسترہ سمرتیاں اتیادک ویچ سناتن ترمدے اندر ایس لفظ دی پر ویرتی رہی ہے ایس دے بہت سارے ارخ گڑے نے او ویدوان لوکہ نے کیتے نے پرنسپل صاحب سنگھ ورا نے سری گروہ کرنسیب دا صدیق کر دیا ہویا سرسکرت دے کوش امر کوش دے حوالہ دیتا ہے اور سرسکرت کوش آن بچوں امر کوش اج بھی سب تو اتم تے سریشت کوش منیا جاندہ ہے امر کوش دے مطابق ایس شبد دے جڑے ارخ سان کیونکہ شبد دا مول اوم ہے اوم تو پہلے اکلایا گیا ہے تے اوم تو بعد کار شبد جوڑیا گیا ہے جسنو گروہ صاحب نے ککا کنار آرہ کار نا لے کے ایک لکیر کھچ دیتی ہے پسی جسنو اوم کار لے سدے ہیں تے اوم تو کار دے اوپر ایک لکیر گوڑ پونے ہیں اسنو کدہ کچھارن اس دا پرنسیشن کار ہے تو اوم نفس جڑے اس دے تن پرسد ارخان پہلا آ رفتے اے ہے کہ تے ہوشی تاہرمیت گرنٹ عادت رچنا جو رچی جاندی ہے تے اوم تو پہلے اس اوم شبد دی لکھت مچ ورتو کی تھی جاندی رہی ہے تے سماپتی ویڑے وی ای ورتو دی رہی ہے دوسرا عرف ادا اے لے آگیا ہے کہ کوئی تارمت ویختی رشی ملی اپنے سیوت اپنے کسی دا سنو جگہ سنو کوئی پرشن کردہ ہے یا کوئی کار جو کہندہ ہے جس طرح اسی کسیل کو کم کہنے ہو کہندہ یس میں کرنے لگائے کردنہ اسے طرح وہ صدکار وجہ اوم لفظ دا اچارن کردینے پریوانگی دندہن آگیا دا پانن کردینے یہ دو عرف پہلے ہیں تیسرا عرف ہے برہم جس میں اسی پرماتما کہنے یا واہ گروہ کہنے یا اے سے تنہ عرفہ بھی شیڑی لچوں جیٹا تیسرا شبد ہے برہم دے روپ اندر واہ گروہ اکار پرخ واسطے ستبرو سچے پادشاہ جی نے اوش دی ایتھے ورتوں کی تیہ اسے کر کے ہی اے سے پہلوں ہونا نے ایک جوڑ جتا ہے تیبادش کار لفظ لیا ہے عرف اے ہے کہ پرماتما اک ہے برہم اک ہے تیہ کار تو مطلب ہے کہ وہ ایک رس ہے جس طرح سی عام طور پہ اس گلدہ شکر کر دے ہم کہ اے دل جڑی ہے اے لگا تار ہو رہی ہے ایک رس ہو رہی ہے اسے طرح کار اس گلدی سوچک ہے کہ پرماتما دی ہوند مسلسل لگا تار جاری ہے اس شبد نو اس پاونو سمجھاؤن واسطے ایک ہور گلبی بدوانہ نے کہی ہے وہ کہیں جنے جس طرح کوئی لحظ کوئی آواز کوئی تنی اٹھ دی ہے تے اوس آواز نو تنی نو اک رس پرگٹ کرن واسطے پاشا دے اندر دولی دے اندر ایک کار لفظ جڑا پچھے تر وجہوں برتیا جاندہ ہے جس طرح سری دو گرنسیب جی دے اندر سنیہ وچ پٹھا نے ذکر کیتا ہے کنکنی شبد چنتکار چھیل پائیں جیو چنت پائل دی آواز ہے لیکن او دی اک رس آواز نو پرگٹ کرن لی لفظ نو کار پچھے تر جوڑ کے تے چنتکار بنایا گیا ہے اس طرح دے لفظ گرنسیب دے اندر ہور بھی تھا ہاتے موجود نے جنو تُس ہی تیانل پڑو گے تائے ہو جے ہور لفظ جڑے نے او تو انمیل لگے اور پتہ لگے گا کہ اے لفظ دے ارث نو اک سار کرن واسطے لکھے گئے نے تو خیر سدگرو جی نے اس ایک کار دا ارث اے دیتا ہے کہ پرمادمہ ایک ہے کہ او اک رس ویعپت ہے اک غلطے آنوے چے رکھنی کہ ایس اوم دے جڑے ارث نینا انو سناتر وچار کا رانے بندیا کہل لگے کہ اے جڑا اوم ہے اے اصل وچ تن شکتیاں دا اکٹ ہے برما وشنو اتے محیش اے تن شکتیاں تریورتی جڑی ہے انو انہاں نے ایس اوم دے اندر کل پہ آتے تس ہی شاید کہ تے اندر کوئی تصویر بھی ہو جی بے کی ہوئے گی جی دے وچ اوم بڑھا کے شتنے دے دیا دی مورتی بڑی ہوئی ملتی ہے کیونکہ انہاں پا آوے ہے کہ برما تو مطلب ہے سرجن دی پیدا کرن دی تاکت تے وشنو تو مطلب ہے پانن دی تاکت تے شیو تو مطلب ہے مارن دی تاکت انہاں نے کیا پی اے تن شکتیاں جڑیاں نے ایس برما دے اندر ایس اوم دے اندر موجود نے اس کر کے انہاں نے اے نانو تن روپ دے دیتے جیدہا گروہ نانک صاحب نے جب جی وچ اگے جا کے اپنے ٹانگناڑ وستار دے کے تے کھنڈن کیتا ہے جی پوڑی ایسی پڑھ دیا نا ایک کا مائی جگت ویائی تین چیلے پروان ایک سنساری ایک پنداری ایک لائے دیبان جیدہ اس پوڑی تے پہنچاں گے پھر دے وستار والتے آن دے آنگے تو برما تو لوکہ نے وقت وقت شکتیاں جڑیاں سی اوہ نانو پرڈٹ کر کے تے کئی روپ اوہ دے جیلے سند اوہ لوکہ دے اندر پرچارے پر ست گروہ سچے پادشاہ تین دے نے کہ پرماتما ایک ہے اس کر کے کسی ایک اوہ کار نو اوہ نی کہہ سکھ دے پی اتن دیمتے نے کیونکہ گروہ صاحب نے پہلو ایک انک جوڑ دھتا ہے تے کار جڑی ہے اوہ جی ایک سارتہ اے نہیں پی آج برمہ ہے کل نہیں ہوئے گا یاد رکھنا برمہ وشنو تے شیو دی اوتپتی اوہ دی پیدائش تے اوہ دے انتدار ذکر کیتا گیا ہے تے اے گل کئی گئی ہے تے کئی باری پیدا ہوئے تے کئی باری ناس ہوئے پر پرماتما سبندی اے گل نہیں آکھی جا سکتی کہ پرماتما تدے پیدا ہویا پھر مر گیا میں چھوٹا ہوں جا ساں تے کئی ساخیاں پڑ دے ساں ایک ساخی پڑی اوہ دے بچی ذکر سی جویں اجوی لوگ کی کلپنا کر دے کہ پرماتما دا کوئی ساخ کھنڈا ہے بہت دور کے تے بڑیا ہویا سونے دے مدر نے بڑے ہیرے جو آرات جڑے ہوئے نے کھنڈی پاؤن چال دی ہے کئی قسم دی کلپنا لوگ کا نے کیتی ہے تے اوہ دے بچ پر لے سے درج کی تاسی گا کہ ایک بزرگ سو سے داڑی دستار چوڑا تے اوہ ساخ کھنڈ دے سنگا سنتے موجود ہے کہیں دے پرماتما ان کے آسا ہونڈا اپنی یہ گلتے تے اوپڑی ہوئی تے بھی کہ یہ پرماتما بزرگے تے گزر بھی گیا ہوئے گا کیونکہ جس تے بزرگی آئے گی اس دا ناس بھی ہوئے گا پرماتما جو ہے اوہ دے تے نہ بچپن ہونڈ ہے نہ اوہ دے تے جوانی ہونڈی ہے نہ اوہ دے تے بڑے پا ہونڈا ہو پر اگر تنشیل نہیں ہے پی بدلنا رہی گا اوہ دے اندر کوئی تبدیلی ہونڈی ایک واسطے ستگرو سچے پادشاہ نے کہا ہے کہ ایک اونکار پہ اگلا لفظ جڑا جوڑیا نا ست ست نام نام دا مطلب ہے ایزیسٹنس کسی چیز دی بھی ہونڈ جدو سبکار کر لینے ہیں تا پھر اوہ دا اسی نام رکھ دے ہیں اور ست کیا ہے کسی نے بیٹھا کنی نا پھر کہ دادا ہونڈ ہے کوئی بندہ ہے زنانی ہے پسو ہے پنشی ہے کسی نہیں بیٹھا پہاڑ ہے سمندر ہے کسی نہیں دیکھیا لیکن اسی سارے کہنے بھی سچ بولنا چاہید ہے سارے اس لفظ دی برتوں کر دے دی ہونڈو مننے ہیں ایسے طرح کی اوٹ ہے کوئی عدہ اتار نہیں کوئی شکل صورت کسی نہیں بیٹھی لیکن وہ زندگی چیز برت دی ہے ایسے طرح ایرخہ نندیا لوگ ایس سارے پاپ جڑے نے ایس جیون دے اندر پرواؤ پاؤ دے ہیں برت دے نہیں لیکن بیٹھے کسی نہیں کوئی شکل صورت کسی نہیں ہے نہیں ایسے طرح ستگرو کہیں دے دیں کہ پرماتما جینا برم ہے اوڈی ایگزیسٹنس نام تو مطلب ہے اوڈی ہود اوڈی ہود ہے ایگزیسٹنس ہے کہ اوڈی ایگزیسٹنس ہے وہ ست ہے یہ نہیں کہ آج ہے کل نہیں ہوئے گا جنہوں اگے جا کے جب جیدے رمد سلوک بچ سری گروہ نانک دیو جی نے کہا آدھ سچ جگ آدھ سچ ہے پی سچ نانک خوشی پی سچ یعنی کہ ساریاں ٹائم لیمٹس جڑیاں نے اوڈا تو پرماتما نو دار کھٹ دیتا او ایسا ست ہے کہ جڑا اسی کلپنا نہیں کر سکتے پی قدوس ہی ان لوگ کا اندازے لائے نے کہ اے جڑی ترتی ہے اے جڑی سریشتی ہے کہ اتنے ہزار سال پہلوں بنی اندازے لائے نے کہ پھر ایسے طرح لوگ کی اندازے لائے نے لیکن اے دے سبند گئے چھ ست پرو سچے پادشاہ کہنے دینے کہ پرماتما سبند ہی ایسی کلپنا نہیں ہو سکتی کہ اوہ قدو بنیان سی قدو جمعہ سی گروہ گو بند کوئی اوڈی مانی کوئی پیونی لوگ کی کہنے فلانا رب دا اپتارے رب جمعہ لیکن صداعت گرمت دا ہے اگے چل کے گھر وستار ہوئے گا کہ پرماتما اپنیا شکتیاں سنسار دے اندر پیج دے اے سارا سنسار اوڈی شکتی دا پسارا ہے لیکن پرماتما بزارتے خود انڈیویجوال اوڈی جڑی پرسنلٹی ہے اوہ جمن مرنوچ نہیں ہونی ایسے کر کے اوہ سنو جاغت جوت کے آگیا ہے کہ اوہ سدی وطال پرکاشمان ہے تے اوہ دے اندر اے ودا پٹا جمن مرن دی کہانی اوہ ستے گرپن لگو دی ہونی سوامی دیانا دوئیان آریہ سماج دے سنچالک جدو سندھ سبا لیر چلی تے اونا نار واد وواد برام دے سبان دے ویچ گینی دت سنگدہ ہویا اوہ تین چار بحثاں ہیں اونا دے اندر ایک تقرار ایک بحث ایک وچار وطال درہ ایوی ہویا کہ بڑا ودوان سی سوامی دیانا دے ویدان دے سباند ویچ سمرتیاں شاستران دے باند سباند ویچ بڑی ودورتا سی ہو دی تے جانی دت سے گونی بھی اوہ تگڑے بڑی دوان سا نا اونا آریہ سماج دی تے چکر سیدھا ہے نام دو رہنگا تے چکر ایس گلتے آگیا ویچار وطال درہ ایس گلتے ہویا پرماتما جڑا ہے برام جو ہے اوہ کہندے کہ برام میں سب کچھ بناودا ہے تا پھر برام گلتی بھی کردہ ہوئے گا جدہ سی بھی کہدنے ربا تو کی کتا تو سب گلت دم کردتا اس طرح دی چار لوکاں دے اندرہ ہو دیا پر یہ برام جڑا ہے اس نے یہ سارا سنسار یہ سارے پدارت جڑے نے یہ برام نے بڑھائے نے پھر کہاں برام جڑا ہے اوہ اس پنتر نہیں نرلیپ نہیں اوگنا تو رہک نہیں ہے ایک کلپنا کردیا ہویا سوامی دہان اندھنے گلتے کہ برام جڑا وکھر ہے تے اے جڑے تاکنے مٹی ہوا آگ پانی اے وکھرے نے یعنی کہ اینا بھی ہوتھ جڑی ہے اوہ وکھری ہے تے پھر جانی جسے انہی کہنے لگے پیدا مطلب ہے کہ پرماتما ایک نہیں برام ایک نہیں ایک تے برام وکھر ہے دوسرے اتاتلی انادھی نے اوہنا بھی پاشا بچ گال کر رہا اوہ کہیں دے نہیں تے اتاتلی انادھی ہیں یعنی کہ اینا دا بھی موٹا دسیا نہیں جا سکتے اپنے آپ ہی پیدا ہوئے نے تے ادھروں برام بھی اپنے آپ پیدا ہوئے یعنی جسے منہی کہنے لگے پیدا یہ تے گال نہیں ہو سکتی یہ برام انادھر تاپے جڑے نے کسی کہنے انادھی نے تے اینا نوہ بھناؤنوارا بھی تے کوئی چاہی دے کیونکہ تاپے جڑے نے بنا کسی نے بھناؤنوارے دے رچے نہیں جا سکتے یہ تھے آرکے سوامی دیانا دھونی ہتھے آر سوٹ دے سی یہ بردیاں نوہ پرانیاں بیساں نہ دیا مطلب ہے آج اسی بھی اٹھے کھڑے ہیں اسی یہ سمجھ دے ہیں کہ یہ جڑے پدارت نے یہ جڑے وستوان میٹیریل جو نظر آنڈا ہے یہ دے روپ دے اندر پرماتماں اسی بیٹھنا چاہونے ہیں اس کر کے پرماتماں دیاں مورتیاں آتار کئی قسم دی ہور رچنا دی دیا وہ پرماتماں دے سبند ویچ بناؤن دی اسی کوشش کر دے ہیں کہ پرماتماں دی شکتی کسے دی چتر ویچے کسے دی آتار میں چے کسے دی روپ ویچ نہیں کاری جا سکتی اس کر کے گروہ صاحب کہندے نے کہ ایک پرماتماں دی ہور دے ہیں ایک پرماتماں دی ایک برحم دی جڑی ہور دے ہیں وہ لگاتار ہے صدیلی ہے تے وہ ست ہے تے وہ ست نہیں تے برا ہوں دے میں کہنا ہے گلس آچے دوسرا کہندے نہیں یہ چھوٹ ہے یہ انہیں آدھے آتھی بیکھن مالی کہانی ہوتی ہے ایک دی آتھوچ پوش آجان دی ایک دی آتھوچ پوش آجان دی کہندے آتھوچ پوش آجان دی تیسرے بھی آتھوچ پوش آجان دی کہندے آجان دے ایسے طرح برحم دے سباندھوچ یہ انہوں ٹوٹے ٹوٹے کر کے کوئی بیکھن دی کوشش کرے گا تاک کچھ بھی نہیں لبنا یہ اندازے نے کلپنا ہے تے سدگرو سچے پادشاہ کہندے نے کہ پرماتماں دی جڑی ہور دے ہیں ساڑے ایس ساتتوں جڑھا ہی سمجھ دے ہیں کہ یہ تو بالکل اپر ہے تے او ساچ ساڑے ویارک ساچنا لو بالکل نہ بے ہے تے سدگرو کہندے نے کہ او ساچ جڑھا ہے او سدیو کال ہے ایک اونکار ست نام اس تو باد کرتا پرخ نرپاو نرویر اے ساڑے او ایک نور پرگٹ کرن دے اکھرہن او ایک دیاں وشیش تاما جڑیاں نے او پرگٹ کیتیاں گئیانے تو سدگرو سچے پادشاہ نے ایک پرماتما دے او سبند ویچ سادہ یقین پکا کیتا ہے اے لڑا اونکار لفظ ہے اے دے اوچارن سبندی انہوں تنے بولنا ہے اے گلتے آنوچے رکھنی ہے تنے حصے ہم قیلا ایک ہے پھر اون ہے پھر کار ہے انہوں ایک انکار کئی ایک اون کئی طرح دے اوچارن لوکہ نے دیتے ہیں لیکن صحیح تے پرمانی اوچارن جڑا ہے او ایک اونکار ہے تے اوس اونکار دے اوچارن نار اسی نارے ارخوی تے آنوچے رکھنا ہے تے پرماتما برم ایک رس ہے تے او سبا رہن والا ہے تے باقی دنیا دے چکر چراسی دے جیڑ اے جڑے ہن جمل مرمدیاں کہانیاں انہوں پرماتما نہیں ہودا اے انہ تو اپر ہے تے ساری سوشٹی داو کرتا ہے بیاپک ہے اگے چل کے گروہ صاحب نے ora وسطار دیتا ہے انہی اب دل اسی اپنے تیانوچے رکھنی ہے اور ایک канал یاد رکھنی ہے کہ اس اکتوں ہی باقی دے وسطار دی کہانی ہے اس اکنال ہی باقی دا بانی شبد جو کچھ بھی ہے وہ سارا اس اکنال سبندت ہے اس اکتوں لان بے جا کہ کسی شبد دا کوئی عرد نہیں رہ جانا ا desses اکتوں ہی باقی دے اکھارا نو اکھڑے کر دیاں گے کیونکہ اگے چال کے ایسے لفظ ہونے ہیں جس ورے عقال مورتہ ہونے ہیں بڑے لوگ کونے تک اس رویج نے مورتہ لکھے آئے جی کوئی مورتہ ہونے چاہیے دی ہے کوئی تصویر ہونے چاہیے دی ہے تے لوگاں نے بنا بنا تصویران پیش کیتی ہیں دروہ نے بنا بنا دیتی ہیں رب دیاں بنا دیتی ہیں کئی کچھ کیتا لیکن اسی کرتے آنویچی نے دکھی اس دل اے دل کہ دروہ صاحب دی بانی وچھتا دلہ ہور کئی ہیں بھی ہیں سانو غلط عرث کر کے غلط پاو دے کے پرمایا جانگا ہے تے اسی کوشش کرنی ہے کہ بانی دیتی صحیح عرث نے اون آنو اسی سمجھ وچھ لے آسکیے تے او جھڑی غلط پرمپرہ ہے اس کو اسی بچندہ یتن کر سکیے تو آج دیت ایس وچار وچ ای دلتے آنوچ رکھنی کے پرماعتما ایک ہے تے او اکراس ہے گیاپت ہے تے او دی ہونج جڑی ہے او صدیدی ہے جدو ایک او امکار ست نام دا اچارن ہوگے تا او دو کوئی مورتی او دو کوئی اکار تے لوگ پلیٹھے جنے او کہنے مان جڑا ہے اے کسی شکل نو پھڑ دا ہے دل کوئی غلط گال ہے من دی جڑی سائیکالوجی ہے منو بگیان ہے او کہنے دا ہے کہ اے کسی پاو نو پھڑ دا ہے تے پاو دے ارسار سے چتر دی کلپنا کر دا ہے اس کر کے سرگرو جی نے سانو بانی دے پاو نال جوڑیا ہے کسی چتر نال کسی بوت نال تصویر نال نہیں جوڑیا تو اج دی ویچارنوں اتھی سن کوچھدہ ہویا سمیں انسار سماپتی دے پابند ہون کر کے انہیں اتھی سماپت کر دیا کہ ایس تو اگلی ویچار کل ارم کرانگے ہولی ہولی ایسی گالنوں سمجھنے دی کوشش کرنی ہے کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں دو چار دس دنہ دے اندر ساری گالنوں پورن کر کے کہ فتح بلا دیا میرا مقصد ہے کہ جنہیں گالنوں سمجھ ویچ آس کے بات تو بات وہ سمجھنی ہے کہ اوستو آگاہ تو ارنا پھر جدو اسی بانی پڑھاں گے شبد پڑھاں گے سناؤں گے تے پھر سنو پتا لگے گا کہ ایس شبد دے اندر پیڑی گال پہ ہی گئی ہے تو انہیں اکھران آڑی اللہ واسطے سما منگ دا ہویا فتح ارز کردان وائدرو جی کا خلصہ وائدرو جی کی فتح